وہ شخصیت آل محمد ہے وہ شخصیت امام ہے وہ شخصیت عظیم پرشتہ ہے وہ شخصیت مونو ریالیٹی ہے اس شخصیت کی وعدت میں سب ہیں جس طرح ایک انسان کے بدن کے اندر بھی شمار خلیات ہوتے ہیں تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ خداوند نے روحانی ہستی کو سمجھنے کے لیے ظاہری ہستی میں مثال رکھی ہے یہ کہ انسان دراصل ایک وعدت ہے ان تمام ذرات کا وعدت ہے ان تمام سلز کا حلیات کا وعدت ہے ان تمام رہوں کی وعدت ہے انسان چنانچہ آرچ ظاہر ایک فرشتہ ایک انسان کامل نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سب ہیں سب کی وعدت ہے وہ یہی آرچ ہے وہ خود آرچ بھی ہے اور حامل آرچ بھی ہے اور حامل نور بھی ہے وہ ایک بھی ہے سات بھی ہے آٹھ بھی ہے وہ وعدت بھی ہے اور کسرت بھی ہے وہ خود بھی ہے اور سب بھی ہے وہ خدا بھی ہے عقل کل بھی ہے نفس کل بھی ہے ناتق بھی ہے اساس بھی ہے امام بھی ہے اور دیگر حدود دین بھی ہیں تو یہاں تک کہنا مقصود تھا اس میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر سوال نہیں ہیں تو ہم پھر دوستانہ ماحول میں آپس بھی باتیں کریں گے تو پھر کوئی اس کی مثال کی طرح اور اس کی مثال امام ہے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو گیا وگر تبصرہ کرنے والوں میں بہت سے مسائل جیسے خدا عرش پر ہے اب مسئلہ ہے کہ خدا عرش پر مستقل ہو گیا تو وہ جگرافیائی ہو گیا حل نادارد اب ہمارے پاس اسمائیوں کے پاس اس کا حل ہے اور وہ یہ کہ جہاں امام ہے وہ خواب میں اگر تخت پر یا عرش پر بیٹھا ہے تو وہ خدا کے مثال ہے اگر خدا کے مثال یہ ہے تو خدا کا اسم آزم اور خدا کا اسم الزاہر کی امام کیلئے ہے یہ وہی پوئنٹ ہے خدا کی تعبیل خدا کی مثال خدا کا مصحر امام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو والیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جی آج کا ہمارا پروگرام جیسے کہ آپ ٹکر پہ جو آپ کا سلائیڈ ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا سوال حاضر امام جو کہ ان کے 49 امام ہے کریم الحسینی شاہ کریم الحسینی وہ ان کے کمیونٹی لیٹر یہ لوگ مانتے ہیں یا ان کو خدا مانتے ہیں پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے دو ویڈیو چلائی ہیں ایک نصیر الدن ہنزائی جو ان کے خانہ حکمت اور آگا خانیوں کے بہت ہی بڑے پیشوہ مانے جاتے ہیں مشنری مانے جاتے ہیں ان کے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اسماعیلزم پہ آپ کو آج بھی ہر جگہ مل جائیں گی آپ کو انٹرنیٹ پہ اور اس کے علاوہ ان کے پرچار میں ان کے لیکچرز ان کے الوائز ان کو بیان کرتے ہیں انہوں نے اس میں صاف فرمایا کہ اللہ ایک بھی ہے اللہ بہت بھی ہے اللہ واحد بھی ہے اور اللہ بے شمار بھی ہے اور پھر کس طرح انہوں نے اس چیز کو اپنے حاضر امام میں فٹ کیا کیسے اس میں منصب کیا کیسے اس کو جوڑا حاضر امام کے ساتھ اگلی آوڈیو میں آپ نے سنا کہ وہ خاتون فرما رہی تھی کہ اگر حاضر امام کو خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ اگر ارش پر بیٹھے ہیں تو وہ ایسا سمجھے جیسے خدا ارش پر بیٹھا ہے تو اس طرح کی ناؤزو باللہ کفری اب آتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے عالم حضرات بھی موجود ہیں ہمارے بھائی حضرات بھی ہیں قاسم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو دو ویڈیو چلی ہیں ان پہ قاسم بھائی سے تھوڑی سی رائے لیں گے کہ اسلام میں ان باتوں کی کیا کوئی گنجائش ہے کسی صورت بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قاسم بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو انہوں نے ان دو بندوں نے جو بات کی یہ تو بلکل سریح اوپن واضح شرک ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ قل ہو اللہ آحد اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی ہے آحد آحد بھی ایسا آحد ہے واحد نہیں کہا کیونکہ واحد عمومن یہ ہوتا ہے کہ واحد اس بندے کو کہتے کہ ایک بندہ کمرے میں داخل ہوا لیکن اس کے بعد دو بندے اور داخل ہو گئے اور یا یہ ہے کہ جانے میں وہ ایک چلا گیا تو اس کے بعد دو تین پانچ شے بندے چلے گئے جانے والوں میں وہ واحد تھا لیکن یہ آحد کا لفظ ایسا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے اس کے لیے آحد کا لفظ استعمال ہوا اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی واضح فرما رہے ہیں قرآن مجید کی یہ اقتربہ پارہ ہے اس کے پہلے پیج دوسرے رکو میں ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے ارشاد ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَا فَسَدَتَا اگر کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہوتا اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات کے علاوہ کوئی ہوتا تو دنیا میں فساد ہو جاتا اس سے پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہی ہے دو ہو نہیں سکتے کوئی دو دن چار پانچ چھے کا تصور ہی نہیں ہے یہ تصور تو نصارہ اور یہود کا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ کی تعریف کیا ہے اللہ نے خود سمجھنے کے لیے یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ نا اس کا عریض ہے نا وہ طویل ہے نا وہ آیان ہے نا وہ آراز میں سے ہے اس طرح مشکل الفاظ میں اپنی تعرف نہیں کرایا بلکہ بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا کہ قل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ احد ہے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ السمد اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ اللہ سمجھنے اللہ اللہ سمجھنے خود اپنے ذات میں یکتا ہے کسی دوسرے مخلوق اللہ کے علاوہ فرشتہ جنات انسان میں سے کسی کا کسی کا کائنات میں محتاج نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ وہی اول ہے وہی آخر ہے ظاہر وَلْبَاطِن وہی ذات ہر چیز سے پانی کے بہاؤ میں پتوں میں سبزے میں پہاڑوں میں ہر ایک چیز میں غور کرنے سے وہ ظاہر بھی ہے لیکن اس کے کن حقیقت کو بالکل اس کے ذات تک کوئی پہنچے وَلْبَاطِن اسی طرح اس کے مکمل کن حقیقت کو سمجھنے کے لحاظ سے اس طرح تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا وَلْبَاطِن اس لحاظ سے وہی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات باطن ہے لیکن کوئی اسے جاننا چاہے تو ان کے صفات سے بالکل آسانی سے سمجھ سکتا ہے خالق ہے مالک ہے رزق دیتا ہے مارتا ہے جلاتا ہے بیمار کرتا ہے شفا دیتا ہے ان تمام سنوں سے یہ ان کے صفات ہے ان کو پہچان سکتا ہے لیکن کن حقیقت بالکل ان کے ذات کو سمجھنا کہا کہ یہ اس چھوٹے لیمیٹڈ محدود اقل دماغ میں نہیں آسکتا اس لحاظ سے وہ باطن ہے ذات وہی ایک ہے یہ تمام صفات اسی ایک ذات کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے اور ان کے اورجنل ذاتی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اور یہی تمام انبیاء کی بھی دعوت ہے قرآن بھی شروع سے آخر تک تین بنیادی عقیدوں میں سے ایک اس پہ زور ہی دے رہا ہے ہر سورہ میں ہر پارہ میں ہر رکو میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک اس جیسے کوئی ہو نہیں سکتا ہے یہی اسلام کا قرآن کا بنیادی دعوت یہی ہے اور ہمارے کلمہ جب ہم پر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کلمہ ہی ہی بتا ہے لا الہ کوئی دوسرا تیسرا چوتہ پانچ و ہاتھ کوئی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات یہی تو اسلام میں انٹر ہونے کے بنیادی عقیدہ ہے یہی تو توحید ہے یہی توحید ہے یہی اس بات پر سب سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک میں تحمید باندھی گئی ہے اس کا ذکر کیا گیا اور اسی پر امفیسائز کیا گیا ہے اور مشرق کی بکشش نہیں یہ سب آپ سب جانتے ہیں مسلمان تمام اس بات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں یہاں پہ کچھ سوالات حاضر امام سے جو ان کے امام ہیں ان سے کیا گیا تھا ایک انگریز ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں خدا ہو تو اس کے بارے میں دیکھیں ان کے حاضر امام کیا فرماتے ہیں ذرا یہ دیکھ لیجئے بیو رہاabsی دیر بیوارے بیوارے اگر 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 اسلام اگر اگر اتاوقات ان اگر با später والم اگر 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 موقت باری جوارڈید ہیں دائی علیاء مطلق적인 نداری اور طرحی اللہ علیہ برسالات اللہ علیہ کے سویارے ہے باتائی ازوم علیہ السلام ہے کہ تسلید ہوری لایکی نسیز نیست مجھلی نسیم بریکی ہی آزید نشی بھی لیرہ کولافی اجیو رہی میکی بگی sects whether they are shia or sunni or christian mysticism in its in its essence is difficult are you a democrat سوال کرنے پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ارد گرد ایک افعہ پھیلائی جاتی ہے کہ آپ خدا ہو تو اس پر ان کے حاضر امام کہتے ہیں بالکل نہیں یہ غلط ہے اور اسلام میں جو ہے جب اسلام آیا تھا تو عرب میں جو ہے وہ بدپرستی کی جاتی تھی اور اسلام میں اس چیز کی سختی سے ممانت ہے اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے لیکن لیکن جب حاضر امام کو ان کے امام کو یہ سب چیزیں پتا ہیں کہ بدپرستی منع ہے اب وہ بد چاہے انسان کا کوئی تصویر بنا کے رکھی جائے یا پھر پتھر کا بدپنا کے جائے پوجہ کسی اور چیز کی کی جائے یا کسی انسان کی کی جائے اللہ کے علاوہ کسی کے بھی پرستش جو ہے عبادت جو ہے وہ شرک ہے ایک ویڈیو دیکھ لیجیے گا حاضر امام کی ناک کے نیچے یہ سب کام ہو رہے ہیں حاضر امام کا ایک بیان کہ بدپرستی حرام ہے دوسری طرف دیکھیں کہ ان کی جامات کیا کرتی ہے ویڈیو میں نے شورٹ کر کے چلائی سب پوائنٹ بنانے کے لیے کہ جب ایک گائیڈ کو ایک امام کو جو so called ان کے گائیڈ ہیں جو ان کو بری چیزوں سے روکتے ہیں اچھی باتوں کو بتاتے ہیں ان کو معلوم ہے بدپرستی حرام ہے اس کے باوجود بھی جامات یہ سب کچھ کر رہی ہے اس کے باہر میں جلدی لی کامنٹ چاہیے تاکہ میں فردر آگے 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 آج میں کوشش کروں گی ہم ایک گھنٹے کے اندر اس پروگرام کو cover up کریں اسمائلی حضرات تو نہیں آنے والے اس چیز کو defend کرنے کے لیے لیکن یہ پروگرام آن ریکارڈ رہ جائے گا کہ ہم نے ان کے عقیدے جو اپنے حاضر امام کے حوالے سے رکھتے ہیں وہ آج ہم نے expose کیے یہاں پہ کچھ کامنٹس ہیں یہ تو فضول حرکتیں ہیں بیشو صاحب آپ پوشاد یہ نہیں معلوم کہ آپ کے حاضر امام جو ہیں وہ خدا ہیں یا لیڈر ہیں لیکن آپ کے پاس یہ فضول بائیات باتیں کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے تو آپ کا دین آپ کا مذہب خطرے میں ہے میں آپ کو کمنٹ نہیں دکھاؤں گی لیکن یہ غلط طریقہ ہے جو آپ اپنا رہے ہو نہیں بسو علی زرابادی صاحب کو یہ نہیں پڑتا ہے کہ آپ کے خدا کی دو بیویاں بھاگ گئے یہ پہلے اس کی شادی تو کرو میرے بھائی ٹھیک ہے نا ٹھیک اچھا بدھ پرستی پر بدھ پرستی پر تھوڑا سا بیان کاسم بھائی سے لے لیں بدھ پرستی خالی کیا بدھ کی پرستش کرنا حرام ہے یا فوٹو رکھے اور جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کاسم بھائی کاسم بھائی کا انٹرنیٹ آف ہو گیا ہے نوراللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں خان بھائی موجود ہیں علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام میں اس طرح تصویر رکھ کے کسی انسان کی پرستش کرنا جائز ہے یا نہ جائز حاضر امام کی ناک تلی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے بھائی کیا کہیں گے کاسم بھائی آ چکے ہیں یہ جو اسماعیلی جی کاسم بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری جی ابھی آ رہی ہے کاسم بھائی آپ کے جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا آپ نے سنا اس کے بارے میں نہیں کاسم بھائی آپ نے دونوں ویڈیو دیکھی ایک میں حاضر امام کہتے ہیں کہ بدھ پرستی سراسر حرام ہے اور دوسری طرف ان کی جماعت جو ہے وہ ان کی فوٹو رکھے اس کی پرستش جو آپ دیکھ رہے تھے پوجہ اور سب کچھ کیا صرف بدھ بنا کر اس کی پوجہ کرنا اس کی عبادت کرنا وہ حرام ہے یا کسی انسان جیتے جاکتے انسان کی پکچر رکھے اس کے ساتھ ایسی عقیدت رکھنا بھی حرام ہے یہ ذرا اسلام کی پس منظر میں قرآن کیا کہتا ہے اس وارے میں یہ جو ہے نا انسان ہو دنیا میں مختلف قسم کے لوگ تھے نا کچھ تھے ستاروں کی پرستش کرتے تھے کچھ اپنے ہاتھوں سے بدھ بنا کے اس کی پرستش کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے قبیلے کے بڑوں کی تصویریں بنا کر یہ بدھ پرستی کے سٹارٹ بھی ایسا ہی ہوا ہے پہلے تو وہ اپنے بڑوں کی تیاد میں تصویریں بنائی آہستہ آہستہ ان تصویروں کو پوجھنا شروع کیا دنیا میں بدھ پرستی شروع اس طرح ہوئی ہے کچھ لوگ جو ہے نا وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں جن کو قرآن نے واضح طور پر کافر کہا ہے جن کو مجود کہا جاتا ہے کچھ لوگ درختوں کی پرستش کرتے ہیں میں نے سنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شرمگاہ کی پرستش کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا انسان دنیا میں آتے ہیں ایسے عقیدے والے لوگ بھی ہیں ہندووں کا جو شبلنگ بھگوان ہے شیف بھگوان ہے وہ شبلنگ اسی چیز کو وہ کہتے ہیں اس کی وہ پوجہ کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو پرستش وہ عبادت ہے نا پرستش کو عبادت کہتے ہیں تو وہ چاہے انسان کی ہو بدھ کی ہو وہ کسی بڑے شخصیت کی ہو وہ جانوروں کی ہو گائے کی ہو جس کسی کی بھی ہو وہ تو سریح شرک ہے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں اللہ قلمہ کا مطلب ہی یہی ہے نا تو ظاہر بات ہے تصویر تو وہ بدھ سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس میں پورا نقوش بالکل واضح ہوتے ہیں تو بہرحال پرستش اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی ہو کسی کی بھی ہو تو فرشتے کی ہو جن کی ہو کسی مبوی کی ہو ولی کی ہو امام کی ہو وہ تو پھر اللہ کے سبحانہ وتعالی کے ساتھ ان کی شرکت ہو گئی اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے نور اللہ بھائی حاضر امام ایک طرف کہتے ہیں کہ بدھ پرستی حرام ہے اسلام میں اس کا کوئی کونسپ نہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ویڈیو میں میں نے دکھایا پکچرز دکھا رہی ہوں میں آپ کو کیا کہیں گے جس چراغ کے تلے ہی اندھیرہ نہیں ہے جی بلکل کیونکہ کیسا ہے کہ حاضر امام جو ہیں آپ دیکھیں اب وہ جو ویڈیو چلیں گے تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اسمالی لوگ خدا مانتے ہیں تو وہ جرہ ہچکی چا کر جواب دیا انہوں نے یعنی کہ ان کو پتا ہے آپ جرہ دیکھیں کہ ویڈیو چلا کر دیکھیں جرہ ہچکی چا کر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے لیکن میں یہ بات ان کو پتا ہے کہ یہ سارے جو انڈیا کے خوجے ہیں اور باقی جو اسمالی لوگ ہیں یہ بلکل آگا خان کی عبادت کرتے ہیں ان کی دعا ان کا ثبوت ہے اور جو گناہ کی معافی وہ حضر امام سے مانگتے ہیں دعا کے بعد یہ بھی وہ ثبوت ہے کہ وہ آگر حضر امام کی ورشپ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اور ان سے گناہ معاف کرواتے ہیں میں نے بہت کوئی پوائنٹ بنایا کہ حضر امام کو معلوم ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا اسلام میں جائز نہیں لیکن جو پکچرز میں چلا رہی ہوں جو پکچرز جو ویڈیوز میں آپ لوگوں کو شو کر رہی ہوں اگر کسی اسمائلی بھائی یا بہن کو سہتراز ہے تو ٹائم ہے آگے ہم سے بات کر سکتے ہیں ادھر ہم آپ کو صاف دکھا رہے ہیں کہ آپ کے حضر امام نے بد پرستی کو منع کیا کسی انسان کی عبادت کو منع کیا لیکن اپنی آنکھوں کے آگے وہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں کیا یہ کھلا تازاد نہیں کیا یہ خود اپنی باتوں میں الگ الگ بیان دینا نہیں جماعت کے سامنے کچھ اور انگریز نے جب انٹرویو لے جاتا تب کچھ اور تو بہت سارے میں پاس ثبوت ہیں اسمائلی جماعت کے لیے اور دوسری بات میں کہنا چاہوئے جب دنیا سے پردہ ہو گئے اس کے بعد جو ہیں انہوں جب وہ حیات تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ جب میں گزر جاؤں آپ کے پاس آ جاؤں تو میری جو قبر ہیں اس کو عبادت گانا بنائی تاکہ لوگ اس کی پرشتش کریں اور حق عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں ایک درخت ہوا کرتا تھا جو بڑی برکت والا درخت تھا اس درخت کے نیچے جو ہیں سارے صحابہوں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور بیعت دی کہ سارے صحابہوں نے اس درخت کے نیچے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی درخت کتنی مبارک اور کتنی عظمت والا ہوگا وہاں پر دھاگا وغیرہ بانے لگے اس کو جو ہیں عبادتگاہ بنا دیا تھا جیسے آج کے مزاروں کے اوپر جو ہیں سجدہ کیے جاتے ہیں درگوں پر جا کے لوگ کرتے ہیں اسی طرح سے وہاں پر عبادتگاہ بنا دیتی تو حق عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتا چلا انہوں نے جل سے آخر وہ اتنی برکت والے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ میں امار اس درخت کو نہیں چھوڑتا اس کی تعظیم کرنے لگے تو میں عمر اس درخت کو نہیں چھوڑتا تو یہ قصہ تھا بہت زیادہ باتیں آپ نے کیے بھائی اور بلکل to the point ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے یہاں پہ کومنٹس پہل ساتھ ہے میں آج کومنٹس نہیں پڑھوں گے میں نے آج ہی سوچا تھا کہ آج صرف ہم یہ حقیقت بتائیں گے ایک سکرد خان بھائی ہم صرف آج یہ حقیقت بتائیں گے کہ اسمالی جماعت اپنے حاضر امام کو لیڈر کہتے ہیں لیکن اصل میں ان کے حاضر امام ان کے لیڈر نہیں ان کے خدا ہیں اگر کسی اسمالی یہاں پہ بہت ساری گالیاں وہ لوگ لکھ رہے ہیں نہ میں سکرین پہ شو کروں گی نہ میں اسے پڑھنے والی ہوں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ صرف خود دیکھیں گے کہ اسمالی جماعت کا رویہ کیا ہے حق بات پر اور سچ بات پر لیکن اگر آپ لوگ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی طریقہ ہے ہم سے بات کرنے کا ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے وہاں آکے بات کیجئے یا پھر ہمارے ساتھ لائف سٹریم پہ لائف سٹریم کا لنک میں نے دوبارہ آپ لوگ کو دے دیا ہے اب تک ایٹی فور لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے اسمائلی ہیں لیکن دیکھتے ہیں ان میں سے کون ہم سے بات کرنے آتا ہے جی خان بھئی make it short and to the point اسلام علیکم نہیں میرا point یہ ہی ہے جیسا کہ ایک انگریز نے ان کو پوچھا تو یہ تھوڑا ہچ کچائے اور انہوں نے جواب دیا تو یہ سمائلی جماعت خانوں میں ایک روایہ ہے اور یہاں پر ایک روایہ ہے آپ ان کی ایک ویڈیو ہے جو ابھی جو ان کے بردے کی celebration ایٹی ایٹ بردے celebration ان اگلومو وہاں پر حاضری ماں حاضری ماں بیٹھے ہے اور ان کے سامنے ان کا president بولتا ہے خدا وند خدا وند بول کر اوکی لیٹ پی شو در ویڈیو لیٹ پی شو در ویڈیو وہ پروف ہے کہ ان کے ان کے مورید اپنے حاضری ماں کے موں پہ ان کو خدا وند کہتے ہیں لیکن حاضری ماں ان کو روکتے نہیں وہ بلکہ تالیاں بجاتے ہیں کہ thank you so much for calling me a god راویڈیو دیکھیجے موسیقی موسیقی to humbly welcome Kudawan for this institutional lunch on behalf of all those present here we are deeply grateful that Kudawan has accepted our humble invitation تشارہ النوم performing جنوراً اس میں ۔ جنوراً کھڈا فرمان بے کے بارے گارمانaire، جگہ لبرکتا شوال کو دیکھنے مجھے ۔ فکار کھڈا فرمان میں سارا کھڈا فرمانی اپنے کھڈا فرماننا چیزم خوڈا فرمان، شروع دمیس ہے، جی فائف ٹائمز این ارو ان کے مورید نے ان کو خداون 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 ان کے مو پہ کہا خداون کا مطلب میں دو سیکنڈ میں آپ لوگو بتا سکتی ہوں لیکن میں سمالی جماعت کے حوالے کرتی ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ خداون جب ان کے مورید ان کو پریزیڈن بلا رہے تھے تو حاضر امام کیا سمجھ کے مسکرہ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ ایک ویڈیو نہیں ہے ایسی کافی ساری ویڈیوز ہے جس میں حاضر امام کے سامنے وہ خداون خداون بولتے ہیں اور حاضر امام کچھ نہیں بولتے اس کے علاوہ ان کے جو تعلیقیں آتے ہیں ان کے جو مشنری ہوتے ہیں جو تعلیقیں پڑھتے ہیں اس میں بھی خداون بولا جاتا ہے اور ان کے گناہوں میں بھی خداون کا ورڈ آتا ہے گناہوں کے اندر جو سمائل یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سمائلی نیٹ پہ ہوتا ہے یا ہم نہیں بتا رہے یہ ساری چیزیں سمائلی نیٹ پہ مل جائے گی اس کے علاوہ خداون خداون کر کے سلطان محمد شاہ کو پکارا جا رہا ہے آن ریکارڈ دوکیومنٹ میں ہے اسمائلی جماعت اپنے حاضر امام کو خداون کہتے ہیں آپ لوگ غلط بولتے ہو کہ وہ آپ کے امام ہیں وہ آپ کے امام نہیں آپ کے خدا ہیں اور اس کے علاوہ جب دیدار میں جاتے ہیں تو کس چیز کا دیدار کرتے ہو آپ وہاں پہ دیدار میں جاتے ہو حاضر امام کا دیدار کرنے کے لیے اور جو دیدار کا جو ماحول ہوتا ہے وہ سارا یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ خداون خداون نہیں ہوتا ہے مکری صاحب یہی اناؤنس کرتے ہیں دوسری چیز اور ایک چیز میں یہاں پر آئیڈ کر دوں کی جب جماعت کھانے میں انٹر ہوتے ہیں تو حاضر امام کو دیکھ کے ہائی زندہ کرتے ہیں شیزدہ کرتے ہیں تو حاضر امام کو حاضر ناظر سمجھنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں مانے حاضر امام کو خدا مان کر ہی اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے تو حاضر امام کے سامنے آؤ خداون تو مجھے دے دے تو دینے کے لائق ہے بل کر اس طرح سے پورا یہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ حاضر امام کو خداون نہیں مانتے خداون بھولتے ہیں جی قاسم بھائی کسی حدیث میں کہیں پر بھی قرآن میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی خداون کا لفظ کبھی استعمال ہوا ہے قاسم بھائی نہیں خداون کا جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے فارسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات کے لئے دو الفاظ فارسی زبان میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ اسماعیلی ہو جو بھی ہو فارسی زبان میں ایران میں افغانستان میں اور کسی زمانے میں ہمارے برسائر پاکوہین جب انڈیا پاکستان ایک تھائی لفظ یوز ہوتا تھا یہ خداون کا لفظ جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات کے لئے خداون فارسی میں سب اب بھی بولتے ہیں سنی بھی اللہ کو جب پکارتے خداون دا بولتے آخر میں کہ اے اللہ ہمارے یہ کام کرے یہ کام اردو میں فارسی سے ٹرانسفر ہو کر خدا بن گیا خدا اردو میں لکھتے ہیں لیکن نہ قرآن حدیث میں الفاظ ہے کہ ہی نہیں ہے یہ اپنی زبان میں ان لوگوں کے فارسی میں اللہ کے لئے خداوند اور اردو میں اس سے ٹرانسفر ہو کر خدا یہ دو لفظ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس زبان میں اب جو ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو ذاتی صفاتی نام ہے نائنٹی نائن نائم وہ تو اس کے علاوہ ہے تو یہ جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں ایک ان کے بہت بڑے خانہ حکمت کے ایک صاحب ہے وہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے ذات میں آیتیں پڑھتے تو خداوند نے فرمایا کہہ کے پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ خداوند نے اس آیت میں فرمایا خداوند کا ارشاد ہے اور وہی سے استعمال کرتے ہیں امام کے لئے وہی استعمال ادھر بھی ہے اور اللہ کے ذات کے برائے رازد ہم سے بات چیز میں بھی کرتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے گوگل میں بھی آپ نے خداوند کو فارسی میں میرے خیال میں سرچ کیا سامنے گاڈ لکھا ہوا ہے واضح طور پر بارالہ آپ فارسی کی اشعار اٹھائے فارسی کی پرانی کتابیں بوستان ہے گلستان ہے وہاں پر شیخ سعادی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے لئے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں جتنے شواراں ہیں جتنے عدیباں ہیں ان سب عدیبوں نے شاعروں نے اللہ کے ذات کے لئے خداوند استعمال کیا ہے جب ایک لغت ایک لبان آپ کو بتا رہی ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہیں تو وہ اللہ کے لفظ وہی خداوند پھر کسی انسان کے لئے کیسے استعمال کیا ہے پلکل اور جب یہ چیزیں ہمارے قاسم بھائی کو پتا ہے ہمارے خان بھائی کو پتا ہے بچے بچے کو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں پتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے تو خداوند رب العالمین بولتے ہیں تو حاضر امام بڑے مزے سے ان لفظوں کو انجوائی کر رہے ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ان کے جو ان کو لیٹر لکھتی ہے ان کی جماعت وہ تب بھی ان کو خداوند بولتی ہے تو یہاں پہ تو ہم نے یہ کچھ باتیں ہنزہ میں ہنزہ میں یہ جو ان کے گولڈن جو بلی مناتے ہوئے وہ خاتون پڑتی ہے بہت گروپ ہے پورا مرد مرد خواتین سب ہے ان کے کون ہے کون ہے خداوند ان کے ان کے سیوا کون ہے یہ بھی ان کے سیوا عالم کا پروردگار کون ہے کون ہے تصویریں لے کا بلکہ 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 واضح ہے یہ سب چیزیں دیکھیں ایک دو بندہ نہیں ہے وہ سارے ظاہر بات ہیں وہ پرگام منانے والے جماعت کے سینئر بڑے ہوتے ہیں تو یہ بلکہ صحیح بات ہے اور سارے میں مجھے ایک گنان یاد آگیا میں بھول نہ جاؤں تو خداوند تو سلطان کریم بول کر ان کا ایک گنان بھی ہے یا بسم تو بسم اللہ رحمان رحمہ بول کر یہ ایک ان کا گنان ہے جو جماعت کھانے میں پڑھتے ہیں یہ آج بھی آج بھی آج نوراللہ بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کہیئے پھر میں نیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتی ہوں آج مجھے زیادہ سے زیادہ پروف دکھانے ہے ان کی آنکھیں کھولنی ہے بتانا ہے کہ آپ نوں کو غلط بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے امام آپ کے گائیڈ ہیں یہ آپ کے امام اور آپ کے گائیڈ نہیں بلکہ آپ کی دعا سے لے کے آپ کے گنانوں تک ہر چیز میں آپ کے حاضر امام کو صرف خدا بتایا گیا ہے نوراللہ بھائی جی دیکھیں جو خداوند کا جو اگر آپ ڈشنری بیننگ لیں گے نا گوگل پر سرچ کر کے تو اس میں آتا ہے گوڈز سن ٹھیک ہے یعنی کی خدا کا بیٹا یا بیٹی ٹھیک ہے ٹھیک دیکھواری ہی میں نے جی تو یہ جو christianity میں کیا ہوتا ہے trinity ہوتا ہے تو وہ لکن بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے نوز بللہ اللہ کی اللہ کا بیٹا ہے ایسا وہ کہتے ہیں سیم ادھر بھی اگر آپ دیکھیں گے خدا بیننگ ان کا جو مطلب ہے کہ ان کے جو حاضر امام ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں یعنی کی نوز بللہ اللہ کے بیٹے ہیں اس کا مطلب خدا بیننگ ہے دیکھیں وہ تو عیسائیوں نے تو یہ ظلم کیا نا کہ اللہ کا بیٹا بنا کے کر دیا انہوں نے تو اللہ کو نوز بللہ عرش سے زمین پر لے آئے اب یہ کہتے ہیں ہمارے حاضر امام کو اگر دیکھو گے تو مطلب اللہ کو دیکھو گے حاضر امام کو دیکھنا اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہی مجھے صرف ایک ویڈیو دکھانے دیجئے تاکہ آپ لوگ کو میں یہ پروف کروں کہ یہ حاضر امام کو خدا مانتے ہیں بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا ویڈیو دیکھ لیجئے حاضر امام کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے حاضر امام کو دیکھنا علی کو دیکھنے کے برابر ہے حاضر امام کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے برابر ہے اس لیے کہ رسول اللہ بہت طفع کہا جی آپ میں سنو حاضر امام کو دیکھنا خدا کو دیکھنے کے برابر ہے یہ آپ لوگوں نے سنا اس کا مطلب کی ان کے جو مطلب کے حساب سے یہ جو مشنری ہے رائی ابو علی مشنری جنہوں نے ہزاروں سے زیادی وائزیں نکالی اور یہ مشنری کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور علی رضی اللہ عنہ سارے ایک جیسے ہے جبکہ قرآن کی ایک آیات ہے سورہ کاف ایک سو دس آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ میں عام بشر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر ہے عام انسان ہے بس ان پر وہی آ دیئے معنی یہ خدا نہیں ہے نہ تو کچھ رہی ہیں یہ ایک عام بشر ہے تو یہ اسمائلی کو پتا چلنا چاہیے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر تھے تو آپ کے حاضر امام کیسا خدا بن گئے نہیں نہیں لفظ عام نہیں ہے میں آپ کی اصلاح کر دوں لفظ عام نہیں ہے قاسم بھائی ایک زیکٹ ہمیں بتائیں گے اس کے ترجمہ قاسم بھائی کیا ہے میں بحیثیت تخلیق باڑی کے لحاظ سے دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں چہرہ باڑی کے لحاظ سے منحیث تخلیق تمہارے جیسے انسان ہوں البتہ وہ جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عظمت جو ان کو ہدایت کا جو نور عطا فرمایا تھا اس لحاظ سے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے ہم ان کے پائے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے منحیث البشر انسانیت جسمانی اپنا مادہ جو جو بتارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کے انداز اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے کوئی آگ سے پیدا شدہ نہیں ہے کوئی فریقوں کی قسم میں سے نہیں ہے ہے تم ہی میں سے انسان ہے اور ظاہر بات ہے کہ عبداللہ کے وہ بیٹے تھے عبد المطلب کے وہ پوتے تھے اور عشی خاندان کے تھے سلسل نصب ان کا موجود ہے اس لحاظ سے وہ انسان تھے آگے فرما رہے کہ یوحا علیہ یہ فرق ہم میں ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھ پر وحی آتی ہے جی مجھے یہاں ساری ٹو انٹرپٹ میں تھوڑا انتظار کیا میں نے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ یہی ایک لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ الحمدللہ میرے اندر جو چنگاری جو پہلی اسمائنیزم کی طرف سے یا اسلام کی طرف سے جو دعوت تھی وہ یہی سے شروع تھی اس زمانے میں میں موکھی کامنی ہوا کرتا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کو یہ وہاں سے کوئی تعلق آیا لیٹ رہا ہے تھا وہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بیگنگ میں یہ ورڈ تھا خدا میں خدا میں نہیں کہوں گا تو بلتا پھر آپ you know this is not right and all that تو مجھے ابھی اس نے تھوڑا under pressure مجھے بجوائے گیا ہے بر الحمدللہ میں نے یہ لفظ وہاں پڑھا نہیں الحمدللہ اس کے بعد جب میں گرہ کے سب اس کو ریسرچ وغیرہ کیا تو وہیں سے میرا سفر شروع ہوا کہ خدا میں صرف اللہ ہے کسی اور کو آپ نہیں کہہ سکتے خدا میں تو میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہی ایک لفظ ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی الحمدللہ اللہ حضور آپ نے آپ نے شرک نہیں کیا آپ نے کسی انسان کو خدا کہنے سے انکار کیا اسی لئے اللہ نے آپ کے دل میں ہدایت کا نور ڈالا آپ کو دوزخ کی آگ سے بچایا آپ کی بات سن کے بہت بہت دل جو ہے نا وہ ایک کیفیت تاری ہو گئی ہے ابھی اللہ کا ایک اللہ کی خاطر آپ نے ایک جنگ لڑی کو کہ مجھے پتا ہے بہت اپریشن ہوتا ہے بہت فورس ہوتا ہے جب جماعت میں آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ تھے لیکن آپ نے ڈرٹ گئے حق کے آگے اللہ آپ کو اس کا جریعظیم دے بہت صورت بھائی بلال بھائی نے کہی یہاں پہ نور اللہ بھائی کوئی کہنا چاہ رہے جی نور اللہ بھائی جی میں تبیر کہنا چاہوں گا تبیر اللہ اکبر اللہ اللہ جی آج کا ٹاپک بہت فاسٹ ختم کریں گے 34 منٹس میں ہم نے الحمدللہ کافی ساری چیزیں کور کی ہیں میرے پاس بے انتہا پروف ہیں سب سے پہلا پروف ان کی کتاب گنان برہم پرکاش گنان ہے ان کا اس میں یہ فرماتے ہیں اس کل جگ میں خداوند عالم کا ظہور انسانی جسم میں ہے اور وہ ساری روحوں کا شہنشاہ یعنی حاضر امام استغفراللہ یہ ان کے گنان برہم پرکاش میں ہے کتاب کسی کو چاہیے میرے پاس پیڈیا فارم میں بھی پڑھی ہے اس کے علاوہ ان کی اسمائیلی ڈاٹ نیٹ سے بھی مل جائے گی کیا یہ کفر والے الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کسی انسان میں آجائے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیسے یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد اسمائیلی کو مسلمان دیتے ہیں جی قاسم اللہ سبحانہ وتعالی کا خود ارشاد ہے کہ لیسا کمیثل ہی شیئ لیسا کمیثل ہی شیئ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے فرشتے انسان جن مخلوق میں اس شیئ سے مرد بھی یہ ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں کوئی بھی اس جیسا مثل نہیں ہو سکتا ہے کسی سے اس کی تمثیل نہیں ہو سکتا ہے مثال نہیں دے سکتا ہے بندہ اس کی ذات ایسی ہے انسان ضعیف کمزور جو ہے نا ذرا سا ذرا سا ان کے جسم میں کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو اندر سے خون نکلتا ہے وہ بھی نجس اندر اللہ تبارک و تعالی نے اوپر گوش پوسٹ کا تھوڑا پردہ رکھا ہے یہ پردہ ہٹا دے تو انسان کے اندر نجاست ہے پشاپ پخانہ اتنا کمزور انسان ہے ایک لیمٹ سے دور دیکھ نہیں سکتا ہے ایک لیمٹ سے ذرا دور سن نہیں سکتا ہے اتنے ضعیفے آنکھوں کی بسارت جاتی ہے کان کی سماعت جاتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب اتنے ضعیف کمزور شے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ظہور کے لیے اتنا کمزور چیز کو انتخاب فرمائے گا جیس کے چھے کچھ سے اوپر اس کے خط نہیں جاتا ہے کوئی حیثیت نہیں ہے دل کے دڑکن ایک دفعہ رک جائے ڈیر ہو جاتا ہے دماغ پہ کوئی اثر پڑے تو اول فول بگنے لگتا ہے اتنے ضعیف کمزور بے بس آجیز انسان کہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بڑا فرشتہ جبریل علیہ السلام جس کا ایک پر مشرق سے معارب ہے اس سے کسی بڑے جسم میں آ کر اپنا ظہور نہیں کر سکتے تھے آسمان پہ آ کر ہمیں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنی ضرورت پڑی کہ دنیا میں آنے کے لیے ایک انسان کے جسم میں حلول کرے اور وہ بھی مکہ مدینہ میں کسی نیک متقی پرہزگار شخص کو انتخاب نہیں کیا پہلے تو انسانی جسم میں آنا محال اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ تو وہ تجلی دنیا پر فرما دے دنیا کی طرف اپنی ظہور کرے دنیا کے سامنے تو دنیا ملیامیٹ ہو جائے ختم ہو جائے ایسی بڑی عزتی ہے وہ تو یہ بہرحال بس ایک آدمی کے ذہن میں جو بات آئی اللہ سبحانہ و تعالی کو کسی عام مخلوق کی طرح سمجھ کی اپنے عقل سے لکھ دیا ہے باقی اللہ کے ذات کے بارے میں ایسی بات کرنا انتہائی گستاخی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسے ہے کہ اس کو کوئی عقل تصور نہیں کر سکتا ہے اتنی بڑی ذات ہے وہ ہم ان کے صفات سے ان کو جانتے ہیں ذات کا تصور نہیں کر سکتے ہیں اتنے لمیٹ محدود چھوٹے دماغ میں اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کیسے آئے تو یہ جو ہے نا یہ لکھنے والے نے ایک کمرے میں بیٹھ کے اپنی طرف سے الفاظ مار دیئے ہیں اتنے بڑی غلطی کر رہا ہے بہت بڑا مسٹیک ہے یہ اسی بات بہت بڑا مسٹیک ہے میں آپ کو ان کے سلطان محمد شاہ کا لکھنے والے کی کیا غلطی جب ان کا امام خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ اسماعیلی جماعت میرے اندر دوڑنے والے خون کی پوجا کرتے ہیں سکرین پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اردو میں میں آپ بتا دیتی ہوں کہ اس میں ان کے روحانی پیشوا کرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے خراج تحسین ادا کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں یہ ان کے ایور لینڈ گائیڈ کا ان کا جو ایک شاید پردہ تھا اسماعیلی ایسوسیشن سا یہ خود اپنے موں سے یہ مانتے تھے کہ ان کے اسماعیلی ان کی عبادت کرتے ہیں ہماری سسٹر مریم نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں جی بسم اللہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ الحمدللہ میں قرآن ترجمہ پڑھ رہی تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے تو ہوا یہ کہ اس میں کلیر ہے کہ شرک کرنا گناہ ہے اور شرک کی تو معافی نہیں ہے ساری بات الحمدللہ مجھے تھوڑی تھوڑی بات تمجھ میں آ رہی تھی پھر ایک بار یہ ہوا کہ میری فرینڈ میرے پاس آئی اور وہ کہتے ہیں کہ میرا حاضر امام میرا یالی باپا میرا خدا تو میں نے کہا حاضر امام اور یالی باپا ٹھیک ہے لیکن خدا کیوں بول رہی ہے تو تو کہہ رہی کہ وہ تو خدا ہے میں نے کہا دماغ خراب خدا نہیں ہے وہ تو ہم دونے کی کافی بحث ہوئی پر وہ کہہ رہی کہ نہیں وہ خدا ہے ہے مجھے تو بیچے نہیں شروع ہو گئی میں نے گھر بھاگی اور پاپا سے کہا کہ دیکھو میری یہ دوست نا ایسا ستہ رہی ہے تو پاپا نے کہا کہ وہ نا ملتب تو کہا کہ وہ تو گجرات کی ہے تو اس کو کچھ گاؤں کی ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ خدا بول رہی ہے خدا نہیں ہوتا ہے حاضر امام میں نے کہا پھر اس کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ شرک کرو گے تو اس کی تو معافی نہیں ہے اور یہ تو سرسر شرک ہے نا تو ہاں ابھی اس میں غلطی کس کی ہے تو مشنری کی بھی غلطی ہے اور امام کی بھی obvious لیکن مشنری ہم تک پہنچاتے ہیں میسیج تو ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک میسیج پہنچائے نا تو پاپا نے کہا کہ آپ نا کسی مشنری سے پوچھو کہ حاضر امام کون ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک دفعہ آئی مشنری صاحبہ تو میں نے ان کے پاس گئی اور پوچھا کہ مشنری صاحبہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حاضر امام خدا ہے تو کہہ رہیے کہ آپ کیا سمجھتی ہو تو میں نے کہا یہ جو سوال ہے تو بولے کہ اگر آپ سمجھتی ہو خدا ہے تو ہے اگر آپ سمجھتے ہو نہیں ہے تو نہیں ہے میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے ہاں میں نے کہا کہ میں مریم ہوں تو ہوں نہیں ہوں تو نہیں ہوں ہم ون ٹو ہوتا ہے نا تو کہہ کہ میں ایسا بلاک این وائٹ جواب تو نہیں دے سکتی آپ کو یعنی مشنری لوگ بھی ان کو مزگائیڈ کرتے ہیں تو پھر جماعت تو مزگائیڈ ہو نہیں ہے اور جماعت کو تو مائن کھولنا ہی نہیں ہے قرآن کھول کے پڑنا ہی نہیں ہے یوں میرے ساتھ ایسا ہوا اتنا بڑا جھٹکا لگا میں نے کہا یہ کیا ہے تو ہے بولو نہیں ہے تو نہیں ایسا تو ہم نہیں بتا سکتے بلاک این وائٹ ہم نہیں بول سکتے مطلب ان کی بات یہ تھی کہ اگر خدا مانتی ہو تو وہ گوڑ میں اور شکر ملا کے میٹھا ہو جائے گا پر نا گوڑ تو رہے گئی امام مانو بھی تبیس صحیح ہے اگر اور میٹھا کرنا تو جو خدا مانو تو تو اور اچھی بات ہے زیادہ دسمند ملے گی بلکل ٹھیک ٹھیک بات ہے اچھا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے میں چاریتی کے سر شورٹ اور انفرمیٹیو رکھیں جلدی سے ہم ان کے جو قائد ہیں اس پر بات کرتے ہیں حاضر امام ان کو سب کچھ دیتے ہیں حاضر امام ان کو جو ہے وہ اولاد تک دیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے افریقہ میں گاؤں کی اندر میاں بیوی تھے بچہ نہیں ہوتا تھا تو بڑی انہوں نے تسبیح نکالی منت مانی بہت کچھ کیا ایک دفعہ امام سلطانی مدشاہ کی تشریف آوری ہوئی اس کی ماں بچے لڑکے کی جو ماں تھی بڑی عابدہ تھی عبادت والی تھی مولا کے پر کہتے ہیں مولا میرے بیٹے کو ایک بچہ دے مان باپ اس کو کہتے ہیں اس کی قسمت میں بچہ نہیں ہے کسی کا بچہ لے کے پال لو نہیں خدا ون تُو ماباب اس کو بہت سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم مجبور نہ کرو کہتے ہیں نہیں خدا ون زیدہ پہ بیٹھ کہ سب بلے اچھا جا اس کو بچہ ہوگا مگر وہ الفاظ سمجھ ہی نہیں اس کو بچہ ہوگا مولا تو چلے گئے مرس کے بعد اس کو بچہ ہوگا ویڈیو بہت بڑی ہے بچہ دیا اس نے تو اگر اللہ کے سوا کسی اور سے بچہ مانگو کہ تو وہ ڈیسیبل ہی ہوگا جی فرمایے گا کون بتائے گا کہ حاضر امام بچہ دے سکتا ہے اور حاضر امام سے ہی جماعت عورتیں بچہ مانگتی ہیں یہ بچے کی بات کر رہے یہ اپنا اپتی ٹانگ سیدھی نہیں کر سکتے اور جب ان کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ان کی ٹانگ توڑ جاتی ہے تو ان کی ٹانگ سیدھی نہیں کر سکتے ان کا یاسپین کا بیٹا ہے انڈریو علی آگا خان یہ دیکھیں یہ فوٹو دیکھ لیجئے انڈریو علی آگا خان نے سوسائیڈ کر دیا پون موویا بنا دنیا دنیا کے حساب سے بہت بڑا حرام کام ہے اس کے لئے بہت سکتی ہے پون مووی بنانا وہ بھائی سار پون مووی بناتے تھے اور حاضری موی ان کو نہیں بچا سکا اپنے بیٹی کی شادیوں کو بیٹی کی شادیوں کو کس طرح سا ڈالا گیا ہے کہ بچا دے اور حاضری موو بلتے کہ ہاں بچا دوں گا یہ سوچنے والی بات ہے نہیں بچا نہیں دوں گا بہت حاضری امام نے حساب لگا لیا کہ بچا صحیح پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا تمہاری قسمت میں نہیں ہے یعنی سارا علم غیب پہلے ہی بکا لگا غیب کا علم ان کے پاس لیتا کہ حاضری امام کی بیوی ان کو کوٹ لے گی وہ غیب کا علم نہیں آیا تھا وہ ظلیل کیا وہ غیب علم نہیں آیا یہ علم آگیا ان کو ان کے حاضر امام اسمائلی جماعت کو بچا دیتے ہیں لیکن خود کی ٹانگ پیچھے پکچرز دیکھ سکتے ہیں مشکل کشا حاجد روا آپ لوگ کہتے ہیں اسمائلی جماعت اور یہ ان کا حال ہے میں نے صرف ویڈیو چلائی آپ لوگ دکھانے کے لیے یہ اس طرح کے وائز جماعت خانے میں سنائے جاتے ہیں اسمائلی ڈوٹ نیٹ ہیریٹیج سے ہوا اور وہ ڈیسیبل تھا اور آگے جا کے ویڈیو میں وہ بچے جب ڈیسیبلیٹی دیکھتی ہیں تو ماں دعا کرتی دوبارہ جا کے حاضر امام کے پاس کہ مولا اس کو اٹھا لو تو مولا کہتے ہیں اب اس کے لیے دعا کرنا بند کر دو اور جب جیسے ہی دعا بند دے سکتا ہے امام اللہ سبحانہ وطالہ ہر ذی روح کو پانی سے پیدا کرتا ہے جو کچھ پیدا کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے ان تمام چیزوں پر اللہ قادر ہے اب مذکر مونس کے لیے فرما رہے کہ تمام زمین آسمان کی بادشاہت صرف اللہ سبحانہ وطالہ کی ذات کو ان کی بادشاہت ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کسی چاہتا ہے تو مونس اولاد دیتا ہے بیٹیا کسی کو چاہتا ہے تو بیٹے دیتا ہے یا یہ ہے کہ کسی کسی سب چیزیں بتا دیا کہ یہ جو کاری گری ہے ملاقات کرنے ہڈیاں ڈالی اس کے اوپر گوز چڑھا دی ہے پھر انسان کو اللہ سبحانہ اپنا خود بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ تمام کام اللہ پاک کرنے والے لیکن حاضر امام اس پہ اپنا سٹیمپ لگا کے جماعت کے آگے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ سوال میں مریم سسٹر سے کروں گی اور نور اللہ بھائی سے کہ اگر امام یا اللہ کا جو نور ہے اس میں اتنی قدرت ہوتی کہ وہ اپنے مریدین کو بچہ دے سکتے ہیں تو پہلا نور تو ان کے حساب سے ہمارے پیارے لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو انہوں نے تو اپنے لئے کوئی بیٹے کی اولاد نہیں تخلیق کی ناؤزو بللہ کیسے یہاں پہ ایک اور ویڈیو تھی میں ذرا وہ دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ نئے جو عزرات آئے ہیں ان کو موقع دیا چاہے تاکہ جو باتیں انہوں نے سامنے لائی خدا وند کے لفظ پہ غور کر کے خودر سے ہی کنورڈ ہو دیکھیں یہ دل میں اللہ سبحان و تعالیٰ اور اسلام کی حقانیت ایسی ہے کہ کسی کے دل میں اس کو ایک جو ہے جڑکا کھٹک آتا ہے کہ بھئی جس راستی کے آپ جا رہے ہیں یہ اس کے بارے میں سرچ کرو غور کرو ایک دفعہ اس کو دستک ہوتی ہے کوئی سنتا ہے جیسے بھائی بھائی نے سنا اور اس پہ سرچ کیا جیسے مریم سسٹر ہے انہوں نے ایک چیز کو اٹھایا غور کیا ریسرچ کیا آگے گیا یہ بار بار میں دعوت دیتا ہوں سب کو یہ کرو تمام اسماعیلی بھائی بہن جو سن رہے جن کو یہ ویڈیو پہنچے یہ سب اپنی مشہنی کریں جو ہمارے امام صاحب ہے یہ ہمارے لیڈر ہے یا ہمارے اللہ ہے یہ ہمیں پروف کرو اگر کہے کہ نہیں ہے تو جتنے سوالات ہم نے ادھر رکھا یہ ان کے سامنے رکھ بول ہمیں جواب دو وضاحت دو اسماعیلی کو صرف اتنا چاہیے کہ اپنا جو جو کمفرٹ بھائیو اور بہنوں سے کمفرٹ زون سے بھار نکل کے سوچیں تھوڑا سا گور فکر کریں قرآن پاک کی تلاوت اور سمجھے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی بھائی یہی ہے کہ یہ لوگ ایک تو کمفرٹ زون ہوتا ہے دوسرا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے اور باقی کا مشنری لوگ کچھ سوچ نہیں نہیں دیتے قرآن کی ایک آیات یا پھر اس کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں گے اور اس کو اتنا پریشر ڈال کے بولتے ہے جماعت کھانے میں جماعت ہل جاتی ہاں عرب بول دیا مشنری صاحب نے اور ختم پھر ان کو ہی فالو کریں گے ان کو سوچ نہیں بہت اچھی بات ہے اور پتہ ہے کیا کہتے ہے کہ قرآن آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں تو جب سٹیمپ مل گیا کہ قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں تو محنت کوئی کیوں کرے گا اور میرے ساتھ یہی ہوا پتہ پہلے سے یہی بتایا گیا کہ قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا تو کبھی پڑھا ہی نہیں لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن اللہ نے میرے ہاتھ میں تھما دیا میں پڑھنا شروع کیا اور میں یہی سوچ پڑھی کہ مجھے نئی سمجھ میں آئے گا پر یہ ہوا کہ میں نے کہ نئی سمجھ میں آیا لیکن فرمی میں پڑھوں گی الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑی رحمت ہے اللہ کا قرآن ہے اور پڑھنا شروع کیا الحمدللہ سمجھ میں آنا بھی شروع ہو گیا اور اسی ٹائم سے میں روزے رکھنا اسی ٹائم سے میں شروع کر دیا اور بہت کچھ چینجز آنے لگے لائف میں بہت اچھی بات ہے یہاں پہ مشکل کشا حاجد روا کہنے والے اسمائری حضرات کے لئے ایک بک کا سکین اور اس میں جب ان کی امہ حبیبہ سلطان محمد شاہ کی ویگم جو ہے وہ سلطان محمد شاہ کو ویل چیئر پر بٹھا کے لے کومنٹ میں لکھا تھا کہ ہم حاضر امام سے بھیک مانگتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سایہ ہے اس دنیا میں ناؤز بللہ یہ ایک بھائی تھے جنہوں نے یہ کومنٹ کیا تھا ہماری ایک بات پہ کہ آپ حاضر امام سے کیوں مانگتے ہیں تو اور آپ انسان کو خدا بول رہے ہو تو یہ بات پلٹا رہے گے نہیں وہ تو اس طرح سے ہے اس طرح سے بول کر بات پلٹا گے وہ کبھی بھی مانیں گے نہیں بات سارا کام شرک کرتے ہے پورا ٹوٹل شرک ہے اس میں کئی بھی چوائس نہیں ہے اور دوسری چیز کہ جب سلطان محمد شاہ بچہ دے سکتے تو آج یہ کورونا اتنی بڑی بیماری ہے دنیا میں وہ کیوں ختم نہیں کر رہے حاضر امام آج جماعت کنی بن ہوگئے یہ سوال ابھی کچھ دن پہلے ہمارے بھائی نے ایک اسماعیلی بھائی سے پوچھا کہ اگر حاضر امام اتنے کامل ہیں اور اتنے لوگوں کی بدت کرتے تو کرونا کیوں نہیں ختم کرتے تو ناؤز بللہ انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی نے اس طرح بولا کہ آپ کے نبی نے اپنے نوازوں کی مدد کیوں نہیں کی اور اللہ تو ابھی موجود ہے تو اللہ نے کیوں کرونا بھیج دیا استغفر اللہ اپنے امام کو بچانے کے لئے یہ تک یہ جملے بولتے ہیں حاضر امام کی بندگی ہوتی ہے یہ بندگی کا لیٹر ہے بندگی کا طریقہ کس طرح ہونا چاہیے یہ ان کی کتاب کا سکین ہے سکھ دو چار پوائنٹ بتاتی ہوں کہ پلتی مار کے بیٹھ جائیے حاضر امام یا حاضر امام یا علی یا حاضر امام یہ سب کچھ موجود ہے اب دیکھیں اس میں اللہ کدھر ہے اس میں تصور کس کا لائی جا رہا ہے حاضر امام کی تصویر کو دیکھنے کے بعد ایک منٹ تک دیکھنے ایک منٹ لکھا ہے توبو توبو کرنا ہے توبو گناہ کی معافی مانگ نہیں ہے حاضر امام سے آنکھیں بند کرنی حاضر امام سے مانگ ان کا ہی تصور لانا ہے ہم مسلمان عبادت میں اللہ کا تصور لاتے ہیں اسماعیلیوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے تصور لاؤ امام کا یہ ان کو مریم سسٹر نے جو بتایا دوسرے بہت سارے سن رہے ہوں کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا نہیں قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا یہ ایک دفعہ در گیا دوسری تسری دفعہ تو پھر تو بندے کے اندر یہ تگرار کے بعد اس کو یقین ہو جائے کہ قرآن مشکل نہیں ہے قرآن آسان ہے کس لیے نصیحت حاصل کرنے کے لئے سمجھ راہ راست کے لئے البتہ وہاں سے مسائل کا استمباد استطلال اجتہاد کرنا یہ ماہرین کا کام ہے لغت کا ماہر ہو علم میں زباندانی کا ماہر ہو رسم الخط کا ماہر ہو اصول کا ماہر ہو اصول تفسیر کا ہو اصول حدیث کا ہو دلائل کا ماہر ہو استمباد احکام مسائل وہ کرتے ہیں واز حاصل کرنے کے لئے قرآن بہت ہی آسان ہے نصیحت کے لئے بے شک بے شک میں اب بہت سپیٹ میں تین چار منٹ رکھتے ہیں کیونکہ میں اس پروگرام کو یہ ہمارے لئے بہت بہترین پروگرام ہو سکتا ہے آگے جا کے بھی کسی بھی اسماعیلی نے آج تک آپ کو کہا ہوگا کہ ہمیں حاضر امام ایزار لگائیڈ کاؤنسل کی طرف سے جس میں حاضر امام خود کو کہتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو تو مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں اگر تم گاڈ کا سوچتے ہو تو وہ میں ہوں اگر تم امام سوچتے ہو تو میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی ماسٹر نہیں یہ ان کا فرمان یہ ان کے امام کی آتے ہیں یہ پروف کم نہیں ہے اسماعیلی جماعت آنکھ کھول لے تو بڑی مہربانی ہوگی اس سے پہلے کے دیر ہو جائے فورا کمنٹ کیجئے گا تاکہ اگلا ایک اور پوائنٹ رہتا ہے پھر ہم پروگرام کو انڈ کریں گے ان کا اگر ان کا آپ دیکھیں گے تو اگر یہ کوئی گائید نہیں کیا یہ بس آگے بچھے بولتے کہ ایڈوکیشن کرو ترقی کرو کلچر کرو اس میں ہوتا ہے ان کے کوئی فرمان میں ایسا کوئی قرآن کی ایک آیت لے اس پر انہوں نے بیان دیا ہو ایسا کہیں نہیں یہ ان کی ہدایت ہے ان کی ہدایت پہ اپنے یہ سمائلی جماعت کو کہتے ہیں مجھے حاضر ناظر سمجھو اس پر بھی فورا مجھے کچھ بیانات چاہیے اللہ کے علاوہ اور کون حاضر ناظر ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے قاسم بھائی آپ سٹارٹ کیجئے گا جی میں ذرا غیر متوجہ تھا جی حاضر ناظر کی جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی حاضر امام ان کے کہتے ہیں کہ مجھے حاضر ناظر سمجھنا اسکرین پر ان کا فرمان ہے اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ حاضر ناظر سمجھو اس پر مجھے دو تین قرآن کی حوالے سے کہ سب اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے یہ جو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا علم ہے علم کی جو صفت ہے وہ ہر جگہ ہر وقت ہر انسان کے معمولی آہد کو بھی انچے آواز سے درمیانہ دل کے خیال کو وسوسوں کو عزائم کو ان سب چیزوں کو جاننا یہ صرف اللہ سبحان و تعالیٰ کے صفات میں سے علم جو ہے علم وہ اللہ کے صفات ہے علیم و علیم بذات صدور یعلم ما تخفی فی انفس م ما فی صدور یہ سب آیا ہے کہ جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو جانتا ہے سینوں میں چھپانے کا راز ہو نا راز کو دل میں چھپایا ہے کسی کے کان میں بھی نہیں لیا اگر اس کا خیال بھی نہ کہ دل میں چھپائے رکھا اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے کہ اس کو بھی جانتا ہوں جاتے جاتے تم آنکھوں سے بدنظری کر ذرا بھی خیانت کروگے یعلم اللہ سبحان و تعالی اس کو بھی جانتا ہے تو یہ غیب کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں فیل وقت تو مجھے یاد نہیں آرہی ہیں تو جن کے بارے میں اللہ واضح طور پر فرمائے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں میرے پیغمبر میں آپ کو جو دے رہا ہوں تلکہ من انباء الغیب یہ غیب کی باتیں ہیں میں آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بھی غیب نہیں جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ ایک راستے سے جا رہے ہیں اب صفیان لشکر کو لے کر سمندر سے نکل گئے پتہ نہیں چلا کتنے عظیم پیغمبر کو بھی غیب دانی کا علم اللہ نے نہیں دیا جو بتایا غیب کی باتیں وہی کے ذریعے سے بتایا تو اس کے بعد روئے کائنات پہ کوئی مخلوق ایسنی ہو سکتا ہے جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو دیکھ بھی رہا ہو جانتا بھی ہو یہ انسان کے اندر اللہ نے یہ مادہ نہیں رکھا نہیں رکھا نبی صلی اللہ کی چار پائی کی نیچے کتہ آگیا تھا اس کے بعد حضرت جبرائیل گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے نبی پریشان تھے کیا ماجرہ ہے کبھی جبرائیل اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے آج کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی چار پائی کی نیچے کیا ہے علم غیب نبی کو نہیں تھا سوائے اللہ کی اطاع کے یہاں پر نوراللہ بھائی کا بیان لیتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو چلاؤں گی کہ حضر امام کے پاس علم غیب ہے یہ اسماعیلیوں کا دعوی نوراللہ بھائی جی بلکل یہ حضر ناظر کی صفات صرف اللہ کی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وطعالہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رکھ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے ہماری شاہ رکھ سے زیادہ ہمارے قریب ہیں ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے اگر ہم دلوں میں بھی گناہ کی معافی مانگ لے وہ بھی اللہ سنتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے حضر امام علم غیر ہے مولانا حضر امام کے پاتھ جنہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا تائم دیکھ ہے انہوں نے کبھی نہ کبھی اس چیز کو اپنی ایکسپیرینس میں لیا کہ مولانا حضر امام وہ چیز جانتا ہے جو ہمارے دل میں ہے اس کو معلوم ہے غلام حسین راج پر لگت ان کی مہمانی میں ساکھ تھا ان کے گھر ایک بچے کا جنم ہوا کہ گومہ میں جنم ہوا اس عمرہ میں امام کے حضور میں ہم جاتے تھے ہم ساتھ ہی ایک بوٹ میں گئے مولا کے حضور میں انہوں نے مہمانی رکھی رستے میں بات کرتے ہیں بوٹ میں اس بچے کا نام مولا مجھے کریم دیوے تو اچھا مجھ آگیا کہ مولا دل کی بات جان لیتا ہے اس پر کوئی اگر کچھ کہنا چاہے تو کہیں اس کے بعد پھر پر ہم چلدی فنش کریں گے میں تو ہمیشہ یہی بات رکھوں گا میری تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر حاضر امام کے پاس گئے بے علم تھا یا سلطان محمد شاہ کے پاس گئے بے علم تھا تو سلطان محمد شاہ نے اپنا جو بیٹا تھا جو شراب پیتا تھا جو پلے بوئی تھا اس کو کچھ کیوں نہیں بتایا کہ بھائی یا تو اس کو کچھ صحیح راستے پر کیوں نہیں لے کر آئے یہ حاضر امام جو ابھی ان کے پاس گئے علم تھا تو ان کی بیوی نے ان کو کوٹ میں لے گیا اگر اس کی بیوی نے کھل کھلا بولتی ہے نا کہ میں پرائیویٹ دیڈیکٹر لگایا تھا ان کے پیچھے تو کیا حاضر امام کو نہیں پتا چلا پرائیویٹ میں پیچھے پرائیویٹ ڈیٹیل لگا ان کے بعد گیل میں علم ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس نے کوٹ میں لے کیس ہار گئے تو حاضر امام کو پتا نہیں تھی کہ میں کیس ہار جاؤں گا میری زلیل ہوگی ساری دنیا میں نام خراب ہوگا میرا تو ان کے پاس جھوڑ بولتے بس یہ اسمائیلیوں کو گھمرا کیا ہے اور سارے مشنریوں نے سارے مل کے حاضر امام نے بھی گھمرا کیا ان کو بچارے اسمائیلیوں کو شہید کیا گیا تھا بچاروں کو قتل کیا گیا تھا کراچی میں تو حاضر امام کے گھوڑے کو چوری کر لیا گیا اس کا علم نہیں تھا حاضر امام کے پوتے کو خود کوشی کر لی تو ان کو ابھی تک بجان نہیں پتا چلی بہت ساری چیزیں ہیں خالیہ دائیورس دے گی حسین کو حاضر امام کو یہ نہیں پتا تھا انہارہ ان کو چھوڑ جائے سلیمہ ان کے زیور بیچ کھائے گی حاضر امام کو نہیں بہت ساری بات ہیں میں یہ ویڈیو سیو کرنا چاہ اس میں دیکھیں اس میں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو عورت کے ساتھ میں مانے ان کی بیگم مینارہ جو تھی ساتھ میں سوتی تھی اور ان کو پتا نہیں چلا سب سے قریب سب سے قریب بلکل جی سسٹر مریم جی میں یہ کہہ رہی ہاں جو ہمارے جو مشنری ہے وہ کہہ رہے ہے کہ وہ لیڈی چاہتی تھی کہ اس کا نام کریم رکھے امام اور پھر کریم رکھا تو مطلب دل کی بات غیب کی بات آنتے ہے تو ہمارے پاس یہ قصہ ہوا تھا کہ ایک فاملی نے گھر پہ بیٹی پیدا ہوئی تو پھر انہوں نے نام مانگوایا ہزری مام کے پاس تو آشرف نام پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام بھی آشرف آیا پھر تیسری پیدا ہوئی تیسری کا نام بھی آشرف آیا چوتی کا نام انہیں مانگایا ہی نہیں چوتی بھی سارے بی سی ہو جائیں گے آگ مانگوا نہیں آئی آب یہ بڑا فنی کس آئی یہ بھی ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ اسمالی جب نام رکھتے اپنے بچوں کے تو وہ حاضر امام سے پوچھتے ہیں اور حاضر امام کو پتا ہی نہیں ہو تا کہ جماعت دلوں کے حال کو دلوں کی بات کو جانتے ہیں تو ان کے خود کے دل کی بات کو کون جانتا ہے حاضر امام کی خود کے دل میں ہے وہ کون جانے گا تو بے شک اللہ ہی جانے گا بے شک اللہ ہی جانے اور اللہ ہی جاننے والا ہے یہ چھوٹا سنانا چاہوں گا چھوٹا سا ہے کہ جب حاضری مام کی جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کاؤنسل والوں نے آخر جماعت کھانے میں بولا تھا کہ حاضری مام کے لئے دعا کرو کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کی پیر کی ہڈی ٹوڑ گئی ہے اور اسے سا بول کر تو جماعت نے بولا کہ ہم حاضری مام سے دعا مانگ دیکھو کتنی اس پہ کتنی بڑی پوائنٹ ہے کہ ہم حاضری مام سے مانگ ہے تو ہم کسی دعا مانگ گے پوش پہ تو آتے ہوں گے لیکن بیچاروں کو کوئی راہ نہیں مل رہی راہ دکھانے والے اللہ کی طرف سے اللہ اپنے بندے ہی چنتے ہیں ہدایت والے جس طرح کل کاسم بھائی بتا رہے تھے کہ حادی اب بھی موجود ہیں لیکن آپ لوگوں نے غلط حادی چن لیا ہے آخر میں یہ پروگرام اینڈ رون میں ڈال دو تین ویڈیو دکھاؤں گی اس کے بعد یہ پروگرام اینڈ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو ایک اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ہم شروعات کریں گے اور اسمائلی جماعت کو دعوت دیت رہیں گے کاسم بھائی چھوٹی سی شورٹ دعا کروائیے اور پھر پروگرام کو ہم اینڈ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت الامتقین والصلاة والسلام والسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحاب اجمعین یا اللہ ہم سب کے بول چوک غلطیوں کو معاف فرمائے جو کمی کو تاہی نادانی میں جان کر بوجھ کر جو بھی کیے ہے یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ آپ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں ہماری حالت کو ہم سے بہتر جانتے ہیں یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے والدین جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو منور فرما ان کی آخرت کے تمام مراحل یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کو چین امن راحت سکون نصیب فرما یا اللہ ہم آپ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت پر برقرار فرما یا اللہ جتنے بائی ہمیں سن رہے ہیں یا اللہ سب پر حق کو عشکار فرما سب کے لئے حق کی طرف آنا آسان فرما سرات مستقیم پر یا اللہ استقامت نصیب فرما مرت وقت تمام مسلمان مومن ان کو کلمہ طیب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما آمین یا رب العالمين آمین یا رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علیہ نرم علنشاء کریم حضر امام حقیقت سمجھ دینا یا علیہ حضر امام تیرے فرمان پر چل سکے ایسی عالی حمد دینا یا علیہ حضر امام ہماری خلط کو ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا یا علیہ حضر امام ہمیشہ تمام جماعت کو تمام روحانی بچے کو آپ کے رحمت کے اندر آپ کی چھتر چھائک کے اندر رکھنا یا علیہ حضر امام دنیا کے تمام دخ گم تکلیف مشکل اٹھانے کی علیہ شکتی اور رحمت دینا یا علیہ حضر امام جلد آکے آپ کے ظاہری اور بندگی کے اندر باطنی دیدار شاہ فضل ورحمت کرے کل بلاؤں دفع کرے جیرے کے جو دیئے موئے کے نجات دیئے جیدی جا پھر رب آگے تنی جا جی ستھائیں کرے خیر فیدا کرے شر دفع کرے تجھو دیدار نصیب کرے مرکر دعا سانی سونے جی دی کس امور پچ شاہ تجھو دغا میں کبھو کرے نمور سلطان مام شاہ امام تو وہ تو وہ یا شاقی وکیل جمل جماعت مادر بدر خیش کشا من زندے مردے بندو سرطہ پا گنے گار یا شاہ تو گنا بخشن بخشن ہار بسم اللہ دعا دے گن پاٹ اٹھانے کی علام ریا بسم اللہ رحمان اللہ یا مولانا من کا مددی وعلی کا مؤتمدی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا علی بلطف کا ادرکنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ کریم الحسین الامام الحادر الموجود دعا گٹ پار اٹھانے کی بنتی کش شکری کے بعد حضر امام دنیا بھانے ہمارے پاس بہت کم آئیں گے بہت کم آئیں گے بہت کم آئیں گے اور اس کو بہت کم آنا پڑے گا بہت کم آنا پڑے گا اس لیے کہ جو اس کو باہر کا کام کچھ کرنے دن درو میں اپنی واضح میں کہہ چکا ہوں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ آج سے سو برس پہلے پاکستان کے اسلام آباد میں یا علیہ حضر امام یا علیہ نور ملنشاہ کریم حضر امام حقیقت سمجھ دینا یا علیہ حضر امام تیرے فرمان پر چل سکے ایسی عالی حمد دینا یا علیہ حضر امام ہماری خلط کو ہماری غلطیوں کو معاف کر دینا یا علیہ حضر امام ہمیشہ تمام جماعت کو تمام روحانی بچے کو آپ کے رحمت کے اندر آپ کی چھتر چھائک کے اندر رکھنا یا علیہ حضر امام دنیا کے تمام دخ گم تکلیف مشکلیاں اٹھانے کیا اللہ شکتی اور احمد دینا یا علیہ حضر امام جلد آکے آپ کے ظاہری اور بندگی کے اندر باطنی دیدار نصیب کرنا گر جماعت کے حی زندہ سلوات پڑو اللہ حمد سلوات again for unity in your families, for peace and for strength on the surat al-mustaqim and for the fulfillment of your wishes for barakat for mushkil asan. کن آوادان کن آوادان کن آوادان